آیت بیٹا آپ اپنی عیدی میں سے صدقے کے پیسے تو دے دیں بابا جی میں اس سال نہیں دوں گی میں اگلے سال عیدی سے دے دوں گی آیت بیٹا آپ پچھلی دو عیدوں سے یہی کہہ جاری ہیں بابا جی اگلے سال پکا دوں گی آیت بیٹا آپ کتنی کنجوس ہو گئی ہیں صدقے کے لیے تو آپ پیسے ہی نہیں نکال رہے ہیں بابا جی میں کنجوس نہیں ہوں اوف آیت اتنے پیسے جوڑ کے بیٹا آپ کیا کریں گی بابا جی میں نے کچھ لینا ہے اس وجہ سے کہہ رہی ہوں نہیں بیٹا صدقہ زیادہ ضروری ہے آیت کے ممہ ذرا دو منٹ کے لیے عیدت ہوئیں جی آیت کے بابا دیکھیں آیت کو آیت صدقے کے پیسے ہی نہیں نکال رہی ممہ آپ صدقے کے پیسے دے تو دیتی ہیں پھر بابا میری عیدی میں سے کیوں لے رہے ہیں دیکھیں آیت کے ممہ آیت کتنی کنجوسی کر رہی ہے اور سات آگے سے سوال بھی کر رہی ہے بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بیٹا جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نمو البدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ کنجوس کو تباہی و بربادی سے دوچار فرما سبحان اللہ اس کا مطلب ہے بیٹا ہم لوگوں کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے آپ کی عیدی میں سے پیسے نکالنے کا مقصد یہ ہے بیٹا کہ جب بھی زندگی میں آپ کے پاس پیسہ آئے تو آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ آپ نے صدقہ ضرور نکالنا ہے سبحان اللہ ممہ آپ نے بہت پیارے طریقے سے مجھے سمجھایا ہے اور اب مجھے بات سمجھ آگئی ہے یہ لے بابا کچھ پیسے لیں اور میرے صدقہ کر دیں سبحان اللہ شاہد شاہد شاہد